تو آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے 14 پرنسیپل آف منیجمنٹ کا جو 5 پرنسیپل ہے اس کو میں ڈسکس کروں گا آپ لوگ کے ساتھ جس کا نام ہے یونٹی آف ڈائریکشن باقی 4 بھی میں ڈسکس کر چکا ہوں جس کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ لوگ کو مل جائے گا جس کی لنکس تو یہ پرنسیپل آف میں یہ کہتا ہے کہ ایک دپارٹمنٹ سوری کہ ایک اورگنیزیشن میں جتنی بھی دپارٹمنٹ ہیں ان کا ایک ہی پلان ہونا چاہیے یعنی وہ جو کام کریں وہ ایک پلان کے مطابق کام کریں ایک گول کے مطابق کام کریں جو کہ اورگنیزیشن کا گول ہو نہ کہ ان کے پرسنل گولز کے مطابق وہ کام کریں ایک اورگنیزیشن ہے اس میں ڈیفرنٹ دپارٹمنٹ ہے پرچیز سپوس کریں پرچیز ہے پروڈکشن ہے پرچیز کا کیا ہے کہ میں کم پیسوں میں ایک چیز کو پرچیز کروں ایک گوٹ کو پرچیز کروں یا را میٹیرل کو ٹھیک ہے کم پیسوں میں ٹھیک ہے یعنی یہ ان کے گولز ہیں ٹھیک ہے ایک دپارٹمنٹ کے ہیڈ کا یہ پلان ہے یہ گول ہے پرچیز دپارٹمنٹ کی میں بات کر رہا ہوں ان کا یہ ہے کہ ہم کم پیسوں میں پرچیز کریں میٹیرل کو ٹھیک ہے اور پروڈکشن کا یہ ہے کہ ہم جو ہے نا پروڈکشن کم پیسوں میں پروڈکشن کریں ٹھیک ہے یہ کیا ہو گئے یہ مختلف مختلف جو ہے نا ان کے جو ہے نا پرسنلی اوبجیکٹیو ہو گئے یعنی ان کو کوئی پروائی نہیں ہے ارگنائزیشن کے گولز کیا یہ اپنے اپنے گولز انہوں نے بنائے ہوئے ہیں نہیں حالانکہ یہ سٹیڈی ہمیں یہ کہتی ہے کہ ارگنائزیشن کا صرف ایک ہی گول ہونا چاہیے جو کہ سارے ایمپلائیز جو ہے نا اس کے ڈائریکشن میں کام کریں سیم ڈائریکشن میں کام کریں سب کا سیم ڈائریکشن میں جانا چاہیے یعنی ایک اوبجیکٹیو کیلئے کام کرنا چاہیے جو کہ وہ ارگنائزیشن کا ہے نہ کہ ان کے اپنے پرسنلی چاہے جو بھی اوبجیکٹیوز ہو جب ارگنائزیشن کا اوبجیکٹیوز اچھیے ہوں گے نا گولز اچھیے ہوں گے تو ان کے بھی ہوں گے ٹھیک ہے اب لوگ دیکھ سکتے ہیں fourth department and group there should be one head یعنی ہر department کا اور ہر گروپ کا ایک head ہونا چاہیے اور one plan ہونا چاہیے ٹھیک ہے one plan کیا ہونا چاہیے جو کہ ارگنائزیشن کا plan ہے ٹھیک ہے ان کے اپنے plan نہیں ہونے چاہیے ٹھیک ہے ان کو جو ہے نا اورگنائزیشن کے goal and objectives toimیقائیں goal and objectives they should work